آج اس کے پرائس میں آپ کو آلٹو ملتی ہے جو کہ پاکستان میں جو حالات ہیں گاڑیوں کے اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کے آج آپ کے لیے جو گاڑی لے کے ہیں وہ ہے جو ٹیوٹا ریش اور یہ والی جو ٹیوٹا ریش ہے یہ سی بیو والی ہے جو کہ جیپنیز امپورٹ میں آٹی ہوتی تھی دوزار سات موڈر ہے دوزار چودہ کی یہ گاڑی جو ہے امپورٹ ہے اور پاکستان کے اندر ٹیوٹا نے دوبارہ 2019 کے اندر ٹیوٹا ریش کو لبارہ لانچ کیا تھا بٹ ایز ایم سینٹر ایمپی وی کے طور پر لانچ کیا تھا جو گاڑی ہے یہ ایز ایک روس آور ہی پاکستان میں آتی تھی اور اس وقت آئی تنگ یہ گاڑی جو ہے وہ تقریبا کوئی ساڑھے کس بائیس لاک کی نہیں آتی تھی اس وقت یہ بہت مہنگی گاڑی سمجھی جاتی تھی اس لیے گاڑی اتنی سیل نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس پرائس سے کہیں کام آپ کو سیوک بھی آ جاتی تھی اس میں آپ کو کرولا گرینڈی بھی آلٹس آتی تھی اب تو مطلب گرینڈی بنگی نا پہلے آلٹس 1.8 آتی تھی جب دوبارہ ٹیوٹا نے اس کو پاکستان میں لانچ کیا تو بہت بہت بورے طریقے سے فیل ہوگی تھی اس کی بھی ریزن یہی تھی کہ اوبر پرائسنگ تھی پرائسی یہ تھی کہ سی بیو گاڑی تھی تو ظاہری بات ہے سی بیو گاڑی کے اوپر ٹیکسز بہت زیادہ پڑتے ہیں تو وہ ٹیوٹا کو بھی رہی در مہنگی بیچنی پڑ رہی تھی جس کی وجہ سے پاکستان میں بہت بورے طریقے سے پٹ گئی اچھا یہ گاڑی جو ہے یہ سیل کے لیے بھی لسٹڈ ہے اگر آپ خریدنا جاتے ہیں آپ کے سکرینڈ کے روپے اوپر ایک نمبر بھی چال رہا ہے ساڑھ ایک کس لاک روپے جو ہے اس گاڑی کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور مزید معلومات جو ہے آپ ان سے فون کر کے لے سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گاڑی کمپریٹلی اس میں آپ کو نظر تو آ رہا ہے کہ یہ ہے کیلس لیکن اگر آپ اس کو سٹارٹ کرنا جاتے ہیں تو یہاں بھی ایک بنی ہو یہ لیچ میں نے ٹیوٹا پاسوں میں بڑی دیر پہلے دیکھی تھی آپ نے اس کو مدب بریک کو پریس کرنا اس کو ایسے دبانا ہے تو یہ گاڑی جو ہے اس طرح کر کے سٹارٹ ہوگی اس طرح آپ کو ڈریکٹ آپ کہیں گے اس میں پوش سٹارٹ ہے وہ اس میں کوئی سین نہیں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو گاڑی بہت ہی سیمپل اور بیسی کا ڈائل میں تھوڑا سا ایک اچھا ٹچ ہے کہ وہ ریڈ ایکسنٹ دیا ہوا ہے اور ویسے پریڈو میٹر جو ہے اس کا اچھا بنائے ہوئے ایک طرف آرپی میٹر ہے یہاں بھی آپ کو ساری فیول ایفیشنٹی پارگیور جو بھی آپ کی ہے وہ ساری ساری انفرمیشن دیتا ہے اس طرف میرے کنٹرول ہے باقی سارے سوچیز جو ہے وہ بلینک دیئے گئے ہیں اور میرے وینڈوز میں بھی وان وینڈو آٹو ہے باقی جو ہیں وہ سیمپل ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو یہ کنسول ہے نا یہ سکرین انہیں ابھی جو آپ کو آپ دیکھا ہے انڈرویڈ پینل یہ مل جاتا ہے آپ کو دس کزار پر کا یہ جو ہے وہ مل جاتا ہے اور اس میں آپ اس کو جو ہے مطلب یہ لوگ اپنی فسیلٹی کے لیے لگوا جاتے پر اس کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ سٹریٹ بلد وارننگ ڈور اوپننگ اور یہ والا اوپشن دے رہا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے اس گاڑی کے اندر آٹومیٹک کلائیمنٹ کنٹرول ہے یہ مجھے بڑا لگا اور ہے بھی ڈیجیٹل ہے یہاں پہ اگر آپ سکرین دیکھیں تو یہ سارا آپ کو دے رہا ہے یہ انہوں نے اس کو پر ایک پاؤچ سا لگایا ہوا ہے گئر اس کا بنایا ہوا ہے ٹپیکل یہ پرانی جو اپتی ہیں آٹومیٹک گاڑی ہیں ان کے لیے آسے یہ سارے کے سارے اوپ سارے والا ٹپیکل سیٹ کے ساتھ والا آم ریسٹ ہے اس کو پیچھے کر لیں آگے کر لیں تو ویسے بڑا سیمپل سا انٹیریئر ہے دو ایر بیگ ہیں اس گاڑی کے اندر ڈرائیور سائیڈ پہ بھی ہے پسنجر سائیڈ پہ بھی ایر بیگ جو ہے اس گاڑی کے اندر وہ موجود ہے سیٹ جو ہے اس گاڑی کے اندر وہ ساری فیبریک مٹیریل کے اندر ہیں اور کافی ملہ بلیک کلر تو کافی ڈاک ڈاک سی فیلنگ آ رہی ہے گاڑی کے اندر ہے کہ جو پچھلے والے شیشہ آتے ہیں وہ ٹینڈیڈی آتے ہیں تو اس وجہ سے وہ لگ رہا ہے تو یہ گاڑی ہے بلکل سیمپل سی گاڑی ہے اس گاڑی کے اندر ایک ڈائی ہارڈ سو ٹیریس کٹ آتی تھی چھے سو ساٹھ سی سی وہ اس سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی تو میں ہمیشہ اس گاڑی سے اور اس سے کنفیو ہو جاتا تھا گاڑی کے اندر دیکھیں تو تھوڑا سا انہوں نے اس میں چینج کیا ہے یہ جو بلو لائٹ اپ دیکھ رہے ہیں آفٹر گاڑی کے اندر لگایا ہے اس میں ان بیلٹ آتا تھا ویسے تو یہ پرادو وغیرہ میں لینڈ کروزر میں آتا ہے یہ ویسے کٹنگ کے لیے ہوتا ہے وہ جو کارٹ لینے ہوتی ہے تو یہ اچھا ایڈیشن بنایا ہوگا ہے اس کے علاوہ آلائریم جو ہیں وہ بلکل سیمپل ہیں اس گاڑی کے لیکن اس گاڑی کے اندر بلڈ رین آتے ہیں اور سولہ انچ کا ریم آتا ہے اور گراؤنڈ وائز اگر آپ دیکھیں گراؤنڈ کلیرنس دیکھیں تو کافی اچھی ہے مطلب کھڑوں وغیرہ میں لگنے والی گاڑی کو ہی نہیں ہے بڑا ایزیلی مدد نکھ جائے اس وقت کے لحاظے بنائی گئی تھی اب تو خیر بہت زیادہ کروزر میں زمانہ چینج ہو گئے اور پیچھلی سائیڈ پہ بھی بڑا ٹی پیکل انہوں نے وہ جو ایک جیسے میٹ سو بشی پیجارو آتی ہے ویسا ایک ڈیزائن لینگویج کو سامنے رکھا گیا تھا پیچھے سپیر ویل بنایا ہے جو ہے وہ اس کا آپشن دیا ہے بیک اپ کیمرا انہوں نے آفٹر جو سپوائلر ہے وہ چھوٹا سا دیا گیا تو ڈگی جو ہے اس گاڑی کی وہ کھول کے دیکھتے ہیں تو ڈگی کیسی ہے سائیڈویز کھلتی ہے جیسے وہ پرادوں میں کھلتی ہے اور اگر آپ سپیس دیکھیں تو کافی اچھا ہے ملدب کہ اگر آپ نے سامان لے کے جانا ہے تو کافی پریکٹیکل گاڑی ہے اس تینا مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ سیٹوں کے اندر بھی چالی ساڑ کا سپلیٹ موجود ہے یہاں پہ چھوٹی سی ایک یہ نوپ سی دی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس یہ جیپنیز ریجن کی گاڑی ہے ہمارے یہاں پہ نہیں آتی پیچھے وینڈو دی ہے ایڈونٹ نو سیون سیٹر بنانے کا سوچ رہے تھے اور اس طرح کی جو ہے گاڑی لپ دیتی ہے اور اس طرح سائیڈ پہ بند ہو چیتے لیکن ٹائیڈ پارکنگ میں آپ کو مسئلہ کرے گی اس طرح آپ اس کو بند کر لیں تو یہ تھی جی ٹیوٹا رش اور یہ ایک اچھی گاڑی ہے پرانی ہے ظاہری بات ہے آپ کو اس کے کام شام نکلتے ہیں مطلب جو ہے وہ آپ کو کروانے پڑیں گے اگر پرائیس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک جسٹیفائی بے گاڑی بنتی ہے کروسوبر والی فیلنگ بھی آتی ہے اس کے علاوہ گاڑی جیپنیز ہے سی بیو آئی تھی اور آج اس کے پرائیس میں آپ کو آلٹو ملتی ہے جو کہ مطلب پاکستان میں جو حالات ہیں گاڑیوں کے تو یہ تھی آج کی ایک ویڈیو پسند آئی تو لائک کرے گا یوٹیوب چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرے گا انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہو اللہ حافظ